تو دوستو آج ہم لوگ ایک ایکو سٹار فائف تھرٹی ایف مییکو کی گلاس فاشر کو رپیر کرنا سیکھنے والے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجے تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ تو چلیے سب سے پہلے اس مشین کو ہر طرف سے اوپن کر لیتے ہیں ہم لوگ تو کرنا نہیں اوکے اوکے سوری 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 چلیے بغیر کسی بھی مزاق کے اور میمز کے ہم ویڈیو کو اب شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو گلاس فاشر ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں پاور نہیں یہ آن ہی نہیں ہو رہی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے فرنٹ پینل کو کھول دیں گے ویسے ہم نے سارے پینلز اوپن کر لیا ہے فرنٹ پینل کھولنا کافی دی اس کے نیچے دو سکروز ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو نیچے سے پگڑ کے اوپر کی طرف ہلکا سا لیفٹ کیا جاتا ہے اور یہ فرنٹ پینل باہر آ جاتا ہے اس کو باہر نکالکہ ہم سب سے پہلے سرکٹ بریکر دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ ٹریپ تو نہیں ہے بلکل بھی ٹریپ نہیں ہے یہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سرکٹ بریکر بہت صحیح ہے آگے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں گی یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم ٹینک وارٹر ٹیمپریچر سنسر کہتے ہیں کیونکہ یہ باڈی میں فکس ہو اور اس کے ٹینک میں جو بھی پانی آتا ہے اس کے ٹیمپریچر کو سنس کرتا ہے اگر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوں تو یہ بولر کی اوپر لگی ہوئی کالے سے کالا سا یہ کور ہے پلاسٹک کا اس کور کو ہٹانے کے بعد ہمیں بولر وارٹر ٹیمپریچر سنسر ملتا ہے اس کو ہم آرام سے پول آؤٹ کر سکتے ہیں اور اسی کنڈیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی صحیح ہے اور اس کو چینج کرنے کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہماری پاور پی سی بھی جو کی فالٹی ہے کیونکہ کنٹرول پی سی بی میں کوئی بھی لائٹ بلنک نہیں ہو رہا ہے مطلب پاور پی سی بی ہمیں اوپر کمانڈ نہیں دے رہا ہے کنٹرول پی سی بی کو یہ ہمارے پاس ایک سپیر پی سی بی ہے جس کو ہم پاور پی سی بی کے جگہ پر ریپلیس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پاور پی سی بی کو چیک کریں گے بعد میں لے جا کے اس میں کیا ایشو ہے فیسے ہم لوگ اس میں بہت ہی آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پاور پی سی بی ہے اس کے اندر ایک گرین کرر کی لائٹ بلنک کر لی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فالٹی ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے بہت ہیز ہمارے پاس دو جیکس ہوتے ہیں یہ جیک ہے اور وہ جیک ہے جس کو ہم نے چینج کر کے اور نئی پی سی بی میں لگا دیا اور نئی پی سی بی کو باڈی میں اپنے سٹینڈ پر فکس کر لیا ہے جب سب کو چینج کر لیا ہے تو ہم اب مشین کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں مشین کو آن کرنے کے بعد ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول پی سی بی میں لائٹ آن ہے اس کا مطلب کی اور پی سی بی صحیح کام کر لی ہے اور اب ہم آگے بڑھیں گے یہ ہمارا سی پی روم ہے ای پی روم جو کنیکٹیڈ ہے ہمارے ڈسپلے سے تو اب ہم مشین کو آن کر کے دیکھتے ہیں جو پہلے مشین نہیں آن ہو رہی تھی اب جیسے ہی ہم اس بٹن کو دبائیں گے دیکھئے دونوں سنسر بھی صحیح کام کر رہے ہیں صحیح ٹیمپیچر دے رہا ہے تو جب ہم میک شور کر لیتے ہیں کہ ہماری مشین صحیح چل رہی ہے تو ہم اس کے سارے پینلز کو واپس فکس بیک کر لیتے ہیں تینکس فور واشنگ لاشٹ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ